بھاگلپور کے کئی ایسے علاقے ہیں جہاں سے موبائل چوری اور چھنٹائی کے ساتھ موبائل کے گم ہونے جیسی گھٹنا اکثر ہوتی رہتی ہے جس کے بعد پریت پکش کے دوارہ تھانے میں آبیدن دے کر اس کی سکایت کی جاتی ہے لیکن بابجود اس کے موبائل برامتگی میں پولیس کو ادھک سفلتا نہیں مل پاتی ہے وہیں اس طرح کے موبائل ریکووری کے لیے کی جانے والی کاروائی میں بھاگلپور پولیس کو بڑی سفلتا ملی ہے اس کو لے کر بھاگلپور ایسے سپی آنند کمار نے بتایا کہ چھنٹائی اور چوری کے موبائل کی برامتگی کے ماملے میں پولیس نے بڑی کاروائی کی ہے جس کے تحت سو سے ادھک کی سنکھیا میں موبائل برامت ہوا ہے وریو پولیس ادھک چک آنند کمار نے بتایا کہ اس کاروائی میں پولیس دوارہ پچپن سے ادھک انڈروائیڈ موبائل کی برامتگی ہوئی ہے جس کے چھنٹائی اور چوری جیسے ماملے الگ الگ تھانوں میں درج کرائے گئے تھے اس اسپی نے بتایا کہ برامت موبائل کی کمت لگ بگ پانچ لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے ساتھی انہوں نے کہا کہ پولیس کی ویسیش ٹیکنیکل ٹیم لگتارہ اسے ماملوں کی نگرانی کرتی ہے اور چوری ایم چھنٹائی جیسے ماملوں میں جبت کیے گئے موبائل کی ریکاوری کرنے کے بعد موبائل دھارک کو سوچنا دے کر ستیابن کرا کر اسے موبائل سپورد کر دیا جاتا ہے اس اسپی آنند کمار نے کہا کہ موبائل ٹاور لوگیشن کے آدھار پر پولیس کی ویسیش ٹیم نے الگ الگ جگہوں سے اس کو برامت کیا ہے دیکھئے پولیس مکھیالے کے دورہ آپریشن مسکان کے تحت پھوئے ہوئے یا لوٹے ہوئے یا چوری ہوئے موبائل کی ریکاوری کر کے اس کے جو اونر ہیں ان کو دیا جا رہا ہے اور اس کرم میں پور میں بھی سو کے قریب موبائل جبت کر کے اور ان کے اونرز کو لوٹایا گیا تھا جن کی قیمت لگ بھگ 20 لاکھ روٹے کے اسپاس تھی اور آج 32 موبائل جن کی قیمت 5 لاکھ 50 ہزار روٹے کے قریب ان کے اونرز کو بھلا کے اور ان کو واپس کیا گیا ہے جس سے کی سو بھا بھی تھا کہ اگر کسی کا خویا ہوا سامان واپس ملتا ہے تو اس کے چہرے پر مسکان آتی اور لوگ کافی خوش تھے اور بہت لوگوں کو امید بھی نہیں تھی کہ ان کا جو موبائل لگ بھگ 7 مائنے 8 مائنے بھاگلپور سلطانگستانہ چھیتر کے ابجوگن کٹھارا روڈ میں بائک سبار بدماسوں نے دو کامریوں کے ساتھ لوٹ پاٹ کی گھٹنا کو انجام دیا ہے کامریوں سے گن پوائنٹ کی نوک پر 13 ہجار نگت اور دو موبائل لوٹ کر بدماس موقع سے فرار ہو گئے گھٹنا نارائنپور تڑیتا موڑ کے سمیپ ہوئی ہے دونوں کامریہ پرسنبنگال کے سلگوڑی باغ ڈوگرا نیواسی ہیں گھٹنا کو لے کر سلگوڑی کے باغ ڈوگرا نیواسی کامریہ پرسنجیت نے بتایا کہ وہ اپنے ساتھی سوہنکر اور سنتوس کے ساتھ سلطانگستان سے جل بھر کر کار سے کٹھارا روڈ ہوتے ہوئے دیب گھر جا رہے تھے اسی دوران نارائنپور روڈ کی اور سے ایک بائک پر سوار ہو کر آئے تین بدماسوں نے کار کو اوورٹیک کر روک لیا انہوں نے کہا کہ جب ہم کار روک کر اوترنا چاہے تو بدماسوں نے ہم پر ہتھیار تان دیا اور بندوق کی نوگ پر تیرہ ہجار روپے نگد اور دو موبائل لوٹ کر موقع سے فرار ہو گیا ادھر گٹنا کی سوچنا ملتے ہی سلطانگستان پولیس دلبل کے ساتھ موقع پر پہنچی اور ماملے کی جانچ پرطال میں جڑ گئی ہے ہم لوگ گاڑی سے آ رہے تھے سلطانگستان سے جل چڑھ لے کر دیو گھر کے طرف جا رہے تھے ابھی جانے کے ٹائم سلطانگستان سے جس نکلے تھے چار پاس کلیمیٹر آنے کے ساتھ نارائنپور مور نارائنپور مور بل گئی وہ مور سو تھوڑا سا آگے وہاں پہ تین بندہ بائک لے کے آیا اچانک پورا گاڑی کا ڈیس بیلینس کر کے آیا اچانک ہمارا گاڑی کا سامنے رک گیا رک کے ہتھیاں نکل کے دونوں کا ماتھا میں چھٹا دیا چھٹا کے پوچھ رہے آپ کے پاس پیسا ہے جو بھی ہے نکالو پڑا پڑ پوچھنے کا ساملنے کا چانچ بھی نہیں دیا سینہ چپٹے کر کے جتنا بھی ہاتھ کا آس پاس تھا سب کچھ لے لیا بیہار میں سراب بندی ہے لیکن ہر جلوں سے سراب بندی کی حقیقت سامنے آتی ہے منگلوار کو بھاگلپور سے سراب بندی کی پول کھولنے والی تصویر سامنے آئی ہے جہاں سمار نالے سے سو میٹر کے دوری پر ہی ایک نیجی مول کے سامنے گھنٹوں نالے میں ایک سرابی پڑا رہا لیکن پولیس کو جانکاری تک نہیں ملی جس کے بعد اسثانیے لوگوں نے اس سے باہر نکالا لیکن وہ پھر سے نالے میں گر گیا حالانکہ سوچنا ملنے کے ایک گھنٹے پر بعد ڈیل 112 کے ٹیم موقع پر پہنچی جس کے بعد پترکاروں کی مدد سے سرابی کو رکھ سے سے بھیجا گیا اس دوران اسثانیے لوگ مکمترین نتیس کمار کے سراب بندی پر کافی آکرو سے دکھے لوگوں نے کہا کہ بیار میں سراب بندی نہیں ہے ہر جگہ سراب مل رہا ہے اور یہ بھی سراب بی کر پڑا ہوا ہے پچھلے چار جنوں سے وجلی کا ٹرانسپرمر خراب ہو جانے سے پریسان بھاگلپور علی گنج گنگٹی کمار ٹولی کے لوگ منگلوار کو علی گنج اسثید بیدود بیبھاگ کے کاریالے پہنچے اور بجلی بیبھاگ کے ادھیکاریوں کا گھیراؤ کرتے ہوئے دھرنا پردرسن کرنے لگے پردرسن کاریوں کا ساپ کہنا تھا کہ سکربار سے ٹرانسپرمر خراب ہو جانے کے کارن ان لوگوں کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بجلی نہیں رہنے سے جہاں لوگ اندھیرے میں رہنے کو بیوش ہیں وہیں دوسری طرف بچوں کی پڑھائی بھی بادیت ہو رہی ہے ساتھی ساتھ بجلی نہیں رہنے سے بورنگ بھی نہیں چل رہا ہے جس کے کارن ان سبوں کے گھر میں پانی نہیں آ رہا ہے جو ایک بڑی آبادی کے لیے پریشانی کا پڑا کارن بنا ہوا ہے پردرسن کاریوں نے بتایا کہ پچھلے چار دنوں سے اسثانیے لوگ لگاتار بجلی بیبھاگ کا چکر کاٹ رہے ہیں لیکن جب سمسیا کا حل نہیں نکلا تو وہ سب ہی دھرنا پر بیٹھ گئے گرامینا نے بتایا کہ دھرنا دے رہے لوگوں کو بجلی بیبھاگ کے عدیکاریوں کے دوارا چھوٹے مقدمے میں فشا دینے کی دھم کی بھی دی جاری ہے جو اچھیت نہیں ہے وہیں اس پورے معاملے پر بجلی بیبھاگ کے جونئر انجینئر نے بتایا کہ جلدی ٹرانسپرمر کو بدل دیا جائے گا ٹرانسپرمر دیکھیں سر بار بار شکایت کرنے سے کوئی جلدی سکھائیت ہم لوگ آب لیبل ہوتا نہیں ہے ہم لوگ اس لئے آفیس چل کے آئے ہیں اگلے نئی سنی باہر کو ہم لوگ سکھائیت کیے ہوئے تھے اس کے بعد بھی آج سومار ہو گیا ہے اور جو سب بولے تھے کہ ٹرانسپرمر آپ کا نیو لگ جائے گا ابھی تک ٹرانسپرمر لگا نہیں گیا ہے میرے گھر میں چونس ارخ کل رات میں ربی باہر کو آگ لگاؤ میرے پاس ویڈیو کلپ بھی ہے آپ کو بتاویے ہی بھی ہے وہ آپ کام سین کر سکتے ہیں اگلے کھراب ہو گیا ہے ایک مہنا سے پلس چل رہا ہے ایک مہنا سے پلس چل رہا ہے کیا آسواسن ہے آج کا سیو کیا آسواسن دی آج سیو بتایا ہے کہ آپ کام ہو جائے لیکن ہم کو اس پر کوئی بروسہ نہیں ہے ہم کو سوک کے بھی کر دیا صورت کے بھی ہو جائے گا ہم کو سوک کے بھی ہو جائے گا سارا پروشیس کر دیئے اور آج صبح گاڑی وہاں پہ گارہ پہنچنے کا ٹائن دیا گیا تھا گاڑی گارہ پہنچے گا ٹرانسفار اتار لیا جائے گا اور نیٹھون لگ جائے گا سوک کی بیٹھا وہ ابھی پہنچنے ہاں ہے دو تین گھنٹے مٹھا سوکر نیٹھا لے جائے گا رات میں اتار ہوں گا کچھ ایسو ہوا ہوں گا رات میں تو ہم صوبہ ترات گاڑی رنجز کر دیے صوبہ گاڑی جائے گا موسیقی 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 آپ کے لئے بہت زیادہ سویدہ جانے کیا کیونکہ پاس میں ہی ناغر ملے مارکیٹنگ کریے اور ریلیکس ہونے کے لئے سالون کو زدرور جوز کریں سپیشلی İbrider make up کے لئے انہوں نے جو rearrangements کیا ہیں all the products they are using are under their professionals so you can trust موسیقی 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 بھاگلپور کے سندربتی مہلا کالیج میں ریڈ ریون کلب ایوم نسس اکائی کے سنیپ تتہ دھان میں میراثن ریل میکنگ نکر ناٹک پرتیوگیتہ کا آئیو جن کیا گیا اس میراثن پرتیوگیتہ کو پرچارے ڈاکٹر موکیش کمار سنگھ نے ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا اس افسر پہ نسس کے کارکرم پتہ دکاری ڈاکٹر رنو رادہ پرسات ڈاکٹر ہیمانسو شیکر ڈاکٹر سپریہ سال نے خیل پر سکچک سودانسو سمیت کئی لوگ موجود تھے پرتیوگیتہ میں کل 26 پرتیبھاگیوں نے بھاگ لیا جس میں 5 کلو میٹر کی میراثن دوڑ میں درسن بیبھاگ کی چھاترہ نیہا کماری اتیاز بیبھاگ کی چھاترہ نیہا کماری اور پریانکہ کماری نے کرمشا پرثم دو تھیے ایبن ترتیہ ستھان پرابت کیا اس پرتیوگیتہ میں کل دس چھاترہوں کا چین بشویدیالہ استر کی پرتیوگیتہ کے لیے کیا گیا اس کے علاوہ HIV ایڈس جاگبتہ سے سمبندی تریل میکنگ تتھا نکر ناٹک کا بھی آئیوجن کیا گیا نکر ناٹک میں شامبابی شریا کومل ستاکچھی بیوٹی پوجا اور مشکان نے بھاگ لیا سندربتی مہلا کولیج میں ریڈ ڈیون کلو سوسائٹی ایبن نسس ایک آئی سندربتی مہلا کولیج کے سنجھک تتوہ دھان میں ایڈس ایڈیوی کے جاگبتہ سے سمبندیت میراثن داؤڑ ریل میکنگ نکر ناٹک پرتیوگیتہ کا آئیوجن کیا گیا اس افسر پہ بڑی سنجھا میں پرتی بھاگیوں نے بھاگ لیا یہاں سے چونے گئے دس پرتی بھاگیوں کو بشوی دیالے استر پر چین کرنا ہے اس کے بعد چھتری استر پر پٹنا میں ان کا سیلیکشن ہونا ہے جنم کے کچھ دن بعد ہی جہاں بچے کی سر سے ماں کا سایہ اڑ گیا وہیں اب اس کا پتا سنیل کمار بھی نبجات کو اپنے ساتھ رکھنے سے انکار کر رہا ہے وہیں اس کو لے کر بچے کے ماما شفجی کمار نے بتایا کہ کچھ دن پرو مائگنج اسپتال میں ان کی بہن سلیکھا نے ایک بچے کو جنم دیا تھا لیکن کچھ دن بعد ہی اس کے بہن کی موت ہو گئی جبکہ سلیکھا کا نبجات سیسو بھی بیمار چل رہا ہے جس کا علاج فلال بھاگلپور کے مائگنج اسپتال میں ہو رہا ہے وہیں بتایا جا رہا ہے کہ بچے کے پتا سنیل کمار اپنے بچے کا علاج نہیں کروانا چاہتے ہیں جس پر بچے کے ماما شفجی کمار آگے آئے اور اپنی بہن کی انتیم نشانی کا علاج خود کروانے اب ہم اپنے ساتھ رکھنے کی بات کہیں ادھر شفجی کمار کا کہنا ہے کہ اس کے بہن ہوئی سمین کمار بچے کا علاج اس لیے نہیں کرانا چاہتے یا اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتے کیونکہ بچہ جب نہیں رہے گا تو وہ آسانی سے دوسری ساتھی کر لے گا ساتھی کہا کہ اس بچے کے علاج یا پروریس میں جو بھی خرچ یا جرد ہوگی وہ اسے کرنے کے لیے تیار ہیں بچے کے ماں کے دہان ختم ہونے کے بعد دس جن کے بعد بچے بیمار پڑ گیا کوئی قارن سے بچے ٹھیک تھا اور بچے کی پیتا جی بولا ہم علاج نہیں کر رہا تھا بچہ کے کون لگتے ہیں بچہ کے ماں لگتے ہیں آپ کا جماعیہ ابھی کیا کر رہا ہے اور کہاں چلے گیا وہ ہسپیٹرل ماں یا گانج ہم جبردستی لے کر آئے ان سے بول کر کہ کہ علاج چلے اسے گھر میں بچہ ختم ہو جائے گا مجھے گانج میں دیکھتے ہیں اس کے نصیب بھاگ میں جو ہوگا بچنے کھوگا ہسپیٹرل چھوڑ کے بھاگ گیا کیا کر رہا ہے بچہ کو نہیں رکھنے کے لیے تیار ہیں اب یہ چیز نہیں بتا سکنا بچہ کے رکھنے کے لیے وہ سوچتا ہے کہ بچہ مر جائے دوسرا ساتھی ہم کر لیں